اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لئے پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی کا جانو میسر ہو وہ پیش کر دوں اور اپنے سیروں کو نہ منوا جب تک کی قربانی اپنے ٹھیکانے پر نہ پہنچ جائے تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے روزہ یا صدقہ یا قربانی کا اور جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اس سے میسر آئے پھر جسے میسر نہ آئے تو وہ حج کے دنوں میں تین دن کے روزے رکھیں اور سات دن کے روزے جبکہ تم گھروں کو لوگ ہو یہ پورا دس ہوئے یہ اس شخص کے لئے ہے جسے خاندار مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو اللہ سے ڈرو انجان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے